اس وجہ سے ہم آ رہی تھی اب آ رہی ہے انفری اتا رہے ہیں تو آ رہی ہے چلے ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی ہم آج ہی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی قویشن ہوا تو آپ لوگ پوچھے گا تھوڑا سا ہم پچھلی کلاس سے ہم تھوڑا سا اس کو بھی سا سا ریوائز کرتے جاتے ہیں تو ہم نے جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے جو ہے ناؤن کے بارے میں کچھ تھوڑا وہ دیکھا تھا میں تھوڑا سا وہ آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں اس کے بعد ہم مگلی کلاس میں جاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ہم جو ابھی ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو آرابک لینگویج ہے وہ بہت سارے ورڈ سے مل کے بنتی ہر ایک سنٹینس میں ورڈ ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایڈنیفائی کرنا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے یہ جو ورڈ ہے کیا یہ ناؤن ہے یا یہ ورب ہے یا یہ ایڈجیکٹیو ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہم ذرا سٹیڈی کر رہے ہیں جب ہم تھوڑا بہت اس چیز میں کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ترجمے میں جائیں گے تو جب ہم ڈائریکٹ ترجمے میں جائیں گے تو ہمیں جب ہم ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے تو جب اس میں ورڈ آئیں گے ان کو دیکھتے ہی میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ والا جو ورڈ ہے یہ فیل ہے یہ ورب ہے یا یہ اسم ہے یا ناؤن ہے تو یہ بیسے کے لیے ہم تھوڑا سا نا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک لیول کی جو انفرمیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں اس میں تو اب آپ اس میں دیکھیں جو ہم نے ایک چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا تھا لاس کلاس میں کہ جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں تو ناؤن میں ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی ہے جینیٹیو یا پوزیسیف کیس یا پوزیسیف کیس ٹھیک ہے جینیٹیو یا پوزیسیف کیس تو جینیٹیو یا پوزیسیف کیس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم نے دیکھیں پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے قبضہ تو جب ہم نے یہ دکھانا ہو کہ ایک چیز کے قبضے میں دوسری چیز ہے یہ ایک چیز سے کنٹرول میں دوسری چیز ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹیو کیس اب اگزامپل کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر تھوڑا سا اگزامپل ہم انگلیش کی پہلے دیکھیں نا پھر ہم ریبے کی دیکھیں تو ہمیں زیادہ جلی سمجھا جائے گی اس حالی طور پر میں سینٹینس لکھتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا جی آئی باروڈ آئی باروڈ علیز کیلکولیٹر اس کا اردو میں کیا مطلب ہے کوئی بتائیں گے مجھے میں نے علی کا جی میں نے علی کا کلکولیٹر لیا یا حاصل کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا کہ میں نے علی کا کلکولیٹر لیا ٹھیک ہے جی اب اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے علی جو ہے ٹھیک ہے یہ جو علی جو آ رہے ٹھیک ہے یہ جو علی آ رہے یہ ہمارے پاس جنیٹیو اس کو ہم کہیں گے جنیٹیو کیس میں آ رہے ٹھیک ہے علی جو آ رہے یہ جنیٹیو کیس ہوگی اس کو ہم کہیں گے جنیٹیو کیس ٹھیک ہے یہ جنیٹیو کیس ہوگی اور یہ جو ہمارے بس آ رہا ہے کیلکولیٹر کیلکولیٹر جو ہے آ گیا پوزیشن میں یہ پوزیشن آ گیا ٹھیک ہے یہ پوزیشن آ گیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ ناؤن ریسیونگ یہ وہ ناؤن ہے جس نے پوزیشن لیا ہوئے ناؤن اب اس کو دوبارہ انڈرسینڈ کرتے ہیں دیکھیں علی اس کیلکولیٹر لکھا ہوئے علی اس کیلکولیٹر تو یعنی کہ علی جو ہے علی ایک ناؤن ہے جس نے کہ قبضہ کیا ہوئے علی وہ ہے جس کے قبضے میں چیز ہے ٹھیک ہے اور کیلکولیٹر وہ چیز ہے جو کے قبضے میں ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے علی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس نے نے قبضہ کیا ہے اور کیلکولیٹر کے جو چیز قبضے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبضے میں میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جب اس طرح کی چیز آئے اس کو ہم جاتے ہیں کہتے ہیں جینیٹیو یا پوزیسیف کیس کہ اس میں علی اس کیلکولیٹر یعنی کہ علی اور کیلکولیٹر دونوں ناؤن ہیں لیکن ایک ناؤن نے دوسرے ناؤن کو اپنے قبضے میں لیا ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹیو کیس جو ناؤن قبضے میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ناؤن ریسیونگ پودیشن پودیشن کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں ہونا کیلکولیٹر یہاں پہ وہ ناؤن ہے جو کہ قبضے میں ہے اور علی وہ ناؤن ہے جینیٹیو اس کو ہم کہیں گے جس نے کے قبضہ کیا ہوئے ٹھیک ہے جی ایک اور اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی اگر ہم ایک اور اگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس اگزامپل ہے اور ہاؤس اس بلو اور ہاؤس اس بلو اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو اور ہے یہ ایک ناؤن کو ریپیزنٹ کر رہے تو پرو ناؤن ہو گیا اس کیس میں ایک ایسی چیز جو کہ ناؤن کو ریپیزنٹ کرتی ہے پرو ناؤن ہو گیا اب یہ وہ جینیٹیو کیس آ گیا ٹھیک ہے اور ہاؤس جو ہے یہ وہ چیزیں جو قبضے میں تو یہ آگے ناؤن ریسیونگ پوزیشن پوزیشن ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جو اور یہاں پہ آ رہی ہے آگے قابض جس نے قبضہ کیا ہو ہے اور یہ جو آ گیا یہ آ گیا جو چیز قبضے میں مقبوزہ ٹھیک ہے اس کو ہم مقبوزہ بھی کہہ سکتے ہیں مقبوزہ ٹھیک ہے تو یہ کونسٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ جینیٹیو کیس کیا چیز ہوتی ہے اس کیس میں جی سر ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایکزامبل دیکھی ہے اس کو اگر ہم قرآن کے پوائنٹ ایویو سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جب قرآن میں دو ناؤن آئیں مثالی طور پہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے نار نار کو کہتے ہیں ایرابک میں آگ نار ٹھیک ہے نارن ٹھیک ہے نارن تو یہ کونسا ناؤن ہو گیا جی نارن کونسا ناؤن ہو گیا یہ انڈیفینیٹ ناؤن انڈیفینیٹ ناؤن ٹھیک ہے کیونکہ تنوین اس پہ یہ انڈو رہے ہیں تو اگر اس کا ال لکھا ہوتا تو پھر یہ ڈیفینیٹ ناؤن من جانا تھا تو یہ انڈیفینیٹ ناؤن من گیا نارن کا مطلب ہے آفائر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اچھا اب نارن ایک ناؤن ہے اور ایک ناؤن ہمارے پاس آ گیا اللہ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ دو ڈیفرنٹ ناؤنز ہیں یہ بھی ناؤن ہیں اور یہ بھی ناؤن ہیں لیکن یہاں پہ یہ ناؤن جو آ رہے ہیں اگر یہ possessive form میں آ رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے اوپر دیکھا اگر یہ possessive form میں یہ ناؤن آ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کونسا ناؤن کس کو possess کر رہے ہیں کونسا ناؤن کس کو possess کر رہے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں یعنی کس ناؤن کی قبضے میں کونسا ناؤن ہے اور نارن پوزیسٹ ہے ویری گوڈ کیونکہ دیکھو آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آگ ہے ٹھیک ہے جی تو جب ہمارے پاس ناؤن دو ناؤن possessive form میں آ جائیں تو ان کو پھر ہم کیسے لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس بن جائیں گے possessive form میں اس طریقے سے بن جائیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس تنوین آ رہے ہیں اس ناؤن کے پہلے ناؤن کے پہلے تنوین آ رہے ہیں یہ تنوین ڈراؤپ ہو جائے گا یہ تنوین یہاں سے ڈراؤپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا نار اللہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا تنوین ڈراؤپ ہو جائے گا یہ آپ یہاں پہ دیکھو یہ رول لکھا ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ رول لکھا ہوئے اور یہ رول یہ کہتا ہے کہ when two nouns come together in the possessive form the تنوین is dropped from the first noun while the corresponding haraka will remain یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نار اللہ تو نار اللہ میں سے تنوین ڈراؤپ ہو جائے گا اور جو حرکہ ہے یہاں پہ حرکہ کون سے ہوتے ہیں زیر زبر پیش تو یہ جو حرکہ ہے یہ یہاں پہ آ جائے گی تو ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم نے پیش لگا دی تو یہ example ہوگی ایک possessive form کی اچھا اب آپ لوگ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ نار اللہ اس نے کہاں دیکھا ہے قرآن پاک میں یاد ہے کسی کو کہ اس نے کہاں پڑھا تھا نار اللہ شاہ بھائی اس کو یہ اگر ریکال کرسکے سرشورہ کا نور تانا ہے یا وہ آئے مطلب آئے تکر آپ کو تھوڑا بھو دری کال ہو رہی ہو آئے تکر جی ہاں جی اب یہ دیکھیں اگر اس پہ ہم سرچ کریں holy quran dot site یہاں پہ اگر آپ دیکھو اس کو جا کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کو let's try to find ہم نے لکھا جی آیاتنا نار اللہ موقدہ زوردست بلکل صحیح ماشاءاللہ بلکل وہی ہے بلکل وہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس ویب سائٹ میں گیا میں نے کہاں بھی یہ نار لکھا یہ دیکھیں جسے آپ نے بتایا وہ آگئے نار اللہ موقدہ ٹھیک ہے تو یہ سورہ حمزہ میں یہ جو ہے نا یہ والی آیت ہے تو نار اللہ موقدہ تلتی تلیو آل آفدہ یہ اس میں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں اس کا ریفرنس 104 کالن سیون اگر اس کو ہم جا کے ساتھ ساتھ ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے یا اس کو انٹرسینڈ کرنا تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دوسری ویب سائٹ میں قرآن ڈاٹ کام 104 اور 6 یہاں سے اس کا کمپلیٹ نکالنے ٹھہرہیں قرآن ڈاٹ کام تو یہ 104 آگی یہ دیکھیں یہ آگی اس کا یہ پوری کمپلیٹ ہے ناروں کا مطلب ہوگئے آگ آگے آگے جی کہ کس کی تو اللہ کی آگ نار اللہ اللہ کی آگ اور مو کا دہ تو سلگائی بھی ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب آگیا آگ اللہ کی سلگائی بھی اللہ کی آگ خوب بڑھتائی بھی سید ابو علی مغدودی صاحب کا ترجمہ ہے اور مولانا محمد جولہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کی آگ سلگائی بھی آگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کا بسیکلی آگیا لفظی ترجمہ یہ کہ نار کا مطلب آگ آگ نار اللہ کی آگ اور مو کا دہ تو کا کیا مطلب ہے سلگائی بھی تو آج جو آپ کی ایک وکیبلی ریوی پر نیا ورڈ آرہے وہ مو کا دہ تو ہے ٹھیک ہے مو کا دگل مطلب ہے سلگائی بھی آہ اچھا جی تو یہ اگزامپل ایک ہم نے دیکھی اس طرح جس میں پوزیشن ہمیں نظر آرہو آپ یہ والی اگزامپل دیکھیں یہاں پہ لکھاو ہے رسول ایکنا اُنے اور اللہ ایک نام اے تو جب یہ دونوں جوڑ جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس تنوین ہے یعنی دو پیشیں جو ہیں یہ لام کے پر یہ ڈراؤپ ہو جائیں گی تو رسول اللہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن گی اللہ کے رسول رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آگیا جی ایک اور ایک example اصحابن القبور یہ دو نعونیں اصحاب ہوتے ہیں جو لوگ مقیم ہوتے ہیں وہاں پہ جو جو ہوتے ہیں اصحاب لوگوں کو کہتے ہیں نواملی اور القبور قبروں والے تو پیپل آف دا گریو اصحاب القبور جو قبروں والے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہمارے پاس ہے کتاب ان کم کم کا مطلب آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرو دیکھو کتاب ان کا مطلب ہوتا ہے کتاب اور کم جو ہوتا ہے یہ جب بھی آپ قرآن پاک میں آپ دیکھو گے تو کم کا مطلب ہوتا ہے تم یہ تمہارا آپ کے لئے لکم لکم کا مطلب ہے تمہارے لئے ٹھیک ہے تو کم جب بھی آئے گا تو کم کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لئے ریفر ہوگا تو کتاب اور کم دونوں ناؤں جو ہیں یہ جوڑ گئے کتاب اور کم بن گیا اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو ناؤں پوزیشن میں ہے وہ کتاب ان ہیں ٹھیک ہے تو کتاب ان جو ہے پوزیشن میں ہے ناؤں تو تمہاری کتاب بن گیا یہ کتاب ان کم اچھا اس کے بعد آ گیا بیت ان کا اب یہ دو ناؤں ہیں کا کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیت ان کا تو یہ ہو گیا آپ کا گھر آپ کا گھر ٹھیک ہے یور ہاؤس آپ کا گھر ہو گیا ہے بیت ان کا دونوں جڑ جائیں گے تو یہ ہو گیا بیتوں کا بن جائے گا اور اس کا مطلب ہے آپ کا گھر ٹھیک ہو گیا جی تو یہ کچھ اگزامبلز ہو گئی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا پوزیشن کیس میں اور پوزیشن کیس کا کیا مطلب ہے کہ جب دو ناؤں ساتھ آ رہے ہوں اور ایک ناؤں جو ہے اس نے قبضے میں لیا ہو دوسرے ناؤں کو تو اس کیس میں ہم پوزیشن کیسوں سے کہیں گے دونوں ناؤں میں اور اس کے بعد ہم کریں گے کیا کہ جو پہلا ناؤں ہوگا اس ناؤں کی ہم تنوین ڈراب کر کے حرکہ لگا دیں گے یعنی زیر زبر پیش یہ اس میں رہے گی تنوین ہم ڈراب کر دیں گے اور جو سیکنڈ ناؤں ہے اس میں جو ہے کسرا یا جو ہے تنوین کسرا یہ ہم یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس اگزامبل ہوگی پوزیشن کی ٹھیک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ والا جو آپ نے دیکھا پوزیشن کیس جس پہ دو ناؤں شاہست آتے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ اب ہم جو نیکسٹ جو اگزامبل ہم وہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا اگزامبل ہو سکتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نومینیٹیو کیس ٹھیک ہے یہ جنیٹیو پوزیشن کیس اب آگے نومینیٹیو کیس اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے نومینیٹیو کیس ٹھیک ہے نومینیٹیو کیس یہ ہم دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے ایکسپلین کرتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں نومینیٹیو جو ہوتا ہے اس کی اگزامبل ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اگزامبل ہمارے پاس لیٹس پوزیشن دے لاسٹ دیر دو ٹھیک ہے جی اب یہ جو اس میں یہ جو سنٹینس میں نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے جی آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس میں سبجیکٹ کونس ہے ہمارے پاس انگلیزی میں تین چیزوں ہوتی ہیں نا ایک ہوتا ہے سبجیکٹ ایک ہوتا ہے ورب اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ آپ میں سے کوئی ریکال کر سکتا ہے کہ یہ جو سنٹینس ہے اس میں سبجیکٹ کونس ہے دے 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 ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ آگیا ٹھیک ہے جی یہ سبجیکٹ آگیا ہمارے پاس دے اور یہ سبجیکٹ آگیا اور یہ جو ہے یہ آگیا ہمارے پاس ورب اور یہ آگیا آبجیکٹ ٹھیک ہے تو نومینیٹیو کیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نومینیٹیو کیس میں جنہیں When a noun or pronoun is subject of a verb When a noun or pronoun is subject of a verb When a noun is subject of a verb This is a pronoun But it is a subject of a noun In this case, we will call this nominative case If we recall that English If we look at Quranic point of view We will call this nominative case This is the nominative case This is the nominative case We will call this In Arabic, we will call this Al-Marfoo 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 اس کو ہم لکھتے ہیں اور حالت حالت الرفع حالت الرفع ٹھیک ہے تو یہ Arabic میں اس کو ہم المرفوعی حالت رفع ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو Arabic میں بھی exactly same ہے کہ ہے when the noun is subject of a verb یا doer of the verb ٹھیک ہے تو جب ایک noun subject بن جائے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس nominative case آگئے example دیکھنے لیے ہم اسی کہے ہمارے پاس یہاں پہ example ہے call noohun ٹھیک ہے جی call a noohun یہ ایک example ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو example ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ subject کونس ہے اور verb کونس ہے کونس ہے جو ورڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں یہ جو call a noohun لکھا ہے تو کونسی کونسا ورڈ جو ہے subject ہمیں لگ رہے کونسا جو ورڈ ہے وہ ہمیں لگ رہے کہ وہ وہ ہے اپنا میں کہنا میں ورب ہے سر دونوں میری حال پر کونس ہے دیکھیں یہ جو call a noohun میں کہا ہے کوئی action آ رہا ہے کونس ہے کونس ہے جی سوری پلیز بتائیں کیا ہے کونس ہے کونس ہے وہ subject ہے جی جی اور noohun جو ہے وہ verb ہے very good very good دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں noohun جو ہے وہ verb ہے noohun جو ہے noohun جو ہے call a دیکھیں call a جو ہے نا اس میں action perform ہو رہے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں یہ جو ہے نا call a یعنی اس نے بات کی یہ it is an action تو ورب کیا ہوتا ہے جس میں کوئی action perform ہو رہا اور noohun جو ہے وہ وہ ہمارے پاس subject آ گیا جس نیک action perform کیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو action ہے یہ کیا یہ verb ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں جی nominative case کیا ہوتا ہے جس میں کہ ایک noun جو ہے وہ subject ہوتا ہے ایک verb کے لیے اچھا verb کیا ہوتا ہے جس میں کوئی action perform ہو رہا یہاں پہ action کیا ہو رہا ہے بات ہوئی call a یعنی بات کی گئی ہے کہا تو یہ verb ہو گیا کس نے کیا یعنی subject کون تھا کس نے کیا وہ یہاں پہ noohun آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ nominative case ہے nominative case میں یہ جو noun ہمارے پاس ہے noohun یہ ہمارے پاس آ گیا ایک subject کس کے لیے ایک verb کے لیے یہ verb ہے ہمارے پاس call a تو اس کے لیے noohun جو ہے یہ ایک subject ہے for this verb ٹھیک ہے یہ point آپ لوں clear ہوا yes sir very good ایک اور example اس میں اگر آپ لوگ دیکھو تو ہمارے پاس جو دوسری example ہے وہ ہے one شکل کمر میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو یہاں گیا جی one شکل کمر اور ہمارے پاس جو شک کا مطلب ہوتا ہے one شک اس کا کیا مطلب ہے کوئی سی کو یاد ہے کیا مطلب اس کا سر شکل توڑنا کیسے very good very good mashallah ٹھیک ہے تو پھٹ پڑنا ٹھیک ہے چاند کا split ہو جانا ٹوٹ جانا تو اس کو ہم کہتے ہیں شکل کمر ہو چاند کا split ہو جانا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس یہ آگے اب آپ دیکھو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس میں سے work کون سے ہے اور subject کون سے ہے سر one شک اب دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ ایک ایکشن پرفارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے یعنی split ہو جانا split ہو جانا یا پھٹ جانا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو one شک ہے یہ وروا آ گیا ٹھیک ہے اور کیا چیز split ہو رہی ہے subject کیا یا نہیں اس کا وہ آگے ہمارے بس کمر ٹھیک ہو گیا جی یہ clear ہو گیا آپ کو تو اب اس کیس میں ہمارے پاس جو یہ والا ناؤن ہے again it is subject to the verb تو یہ subject ہے کمر اس verb کا اس لیے it is called nominative case جسے ہم ابھی nominative case پڑھ رہے ہیں nominative case کیا ہوتا ہے کہ جب ایک noun subject بن جاتا ہے ایک verb کا تو اس کو ہم nominative case کہتے ہیں ایک last example اس کی دیکھتے ہیں last example لیجی وجہ وَجَعَتْ سَيَّارَةٌ وَجَعَتْ سَيَّارَةٌ جو آجا اب یہ جو سیارت ان کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کافلا آہ کافلا یا اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہرامان انگریزی میں کہتے ہیں کہرامان وَجَعَتْ جاعت کا مطلب آتا ہے کسی کو سر مطلب وَجَعَتْ گِعَ جل جی وَجَعَتْ گِعَ قَافلا ہاں جاعت کا مطلب ہوتا ہے آیا ٹھیک ہے جا آیا تو وَجَعَتْ آیا ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ آیا اس پورے کا مطلب بن گیا اور ایک کافلا آیا کیونکہ آپ دن پر سیارت تن ہے تو یہ انڈیفینٹ ناؤن ہو گیا تو ایک کافلا یعنی آ کراوان اور ایک کافلا آیا اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سبجٹ کونس ہے اور ورک کونس ہے صرف اس میں ورک جو ہے یہ ہے وجات اور اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ سیارت ٹھیک ہے الحمدللہ بلکل صحیح آپ نے کہہ دیا تو یہ ہوگی ہمارے پاس ورک ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک 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 پر فارم ہو رہا ہے آیا یعنی کہ اور سیارت وہ سبجیکٹ ہے جو کہ آیا یعنی کہ یہ آیا تھا ہمارے پاس آگیا سبجیکٹ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایکزامپل ہوگی نومینیٹیو کیس کی تو یہ ہم نے تین ایکزامپل دیکھی ہیں نومینیٹیو کیس کی اس کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ دیکھیں نومینیٹیو کیس کب ہوتے وین دا ناؤن اس سبجیکٹ اور ڈور آف آور یعنی ناؤن وہ ہوتا ہے جس نے وہ ایکشن پرفارم کیا اس میں دو چیزیں کالا ایکشن ہوئے نوہن حضرت نوہ نے ایکشن پرفارم کی تو اس لئے کہیں نومینیٹیو کیس ون شک کمر ایکشن کیا پرفارم ہوا مون ماز سپلیٹ یعنی چاند پھٹ گیا اور جو ایکشن جس کی اوپر پرفارم ہوئے جس نے کیا وہ کمر ہو گیا یعنی چاند جو چیز تھی جو پھٹی وجا سیارت تو اس میں ایکشن کیا پرفارم ہوا آیا ایک کافلہ آیا جو ایکشن ہوا اور کیا چیز آئی کافلہ کافلہ ہمارے پاس دور آف دا ور ہو گیا یعنی اس نے یہ کام کی ہے تو اس کی میں ہمارے بس کیا ہوتا ہے کہ دا ناؤن is the subject or doer of the word it will be دم یعنی کہ یا اس کے پر آئے گی پیش اور تنوین دم یا دو پیش ہیں گی ٹھیک ہے تو دا ناؤن with دم م م م بی in نومی نومی نیو کیس تو جو جو ہمارے پاس جس کے پر یہ دم آرہ ہے وہ نومی نیو کیس بن جائے گا تو یہ نو ہمارے پاس نومی نیو کیس ہے کمرو نومی نیو کیس ہے اور یہ سیارت نومی نیو کیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہوگی جو ہم بات کرتے نومی کیس کی تو آج ہم اتنا ہی کریں گے آپ لوگ یہ پوائنٹ کلیر ہوگیا یہ مالا جی سر سر کلیر ہے جی تو ما شاء اللہ بس اب اس کو